بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے لئے چکن چائنیز رول لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی آسان تاریخیں سے آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بنائیں گے اور بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں یہ اور آپ لوگ گھر میں تیار کیا کریں یہ چیزیں جو جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہ آپ اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے ہاتھ واش کر کے اور ہر چیز دھو دھولا کے آپ لوگ یہ چیزیں بنائیں گے جو کہ آپ کی صحت کے لئے بلکل بھی خطرناک نہیں ہوگی اور بہت ہی اچھی ہوگی آپ لوگ یہ کھائیں اور اس کو انجائے کریں اور اب آپ دیکھیں کہ یہ بنانا کتنا آسان ہے چلیں اب ہم اس کے انگریڈینس نوٹ کر لیتے ہیں کہ ان چائنیز رول کو ہم کس طریقے سے بنائیں گے اور یہ بنانا کتنا آسان ہے اور مانڈا پٹی کی ریسی پی بھی میں آپ کو دیش چکی ہوں اور گرین چٹنی کی بھی تو آپ دونوں چیزیں میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں چلیں اب ہم انگریڈینس نوٹ کر لیتے ہیں چائنیز رول بنانے کے لیے میں نے یہ چکن لے لیے ہے جس کو میں نے شیڈٹ کر لیا ہے اس میں میں نے ہاف ٹی سپون ادھرک لسن اور ہاف ٹی سپون نمک ڈال کے اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا یہ ایک پاؤ چکن ہے یعنی دو سو پچاس گرام ٹھیک ہے اس کو میں نے جب یہ اُبل گئی پانی اس کا خشت ہو گیا تو میں نے اس کو ریشہ ریشہ کر لیا اور یہ میں نے چھوٹا پھول لے لیا ہے کیابیج کا یعنی کرم کلہ اس کا میں نے چھوٹا پھول لے لیا ہے اور یہ دو عدد شیملا میرز میں نے لے لیا ہے جس کو بالک بالک میں نے کاٹ لیا ہے اور 2 ٹی سپون ہم نے سرکا لیا ہے اس میں اور 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون پسیوی کالی میرچ اور ہاف ٹی سپون نمک اب ہم رول بنانا شروع کرتے ہیں یہ کیابیج کے اندر ہم شیملا میرز کو ایٹ کر دیں گے شلہ مرچ ڈالنے کے بعد ہمیں سرکا بتایا تھا 2 ڈیبل سپون سرکا ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ 1 ڈیبل سپون کالی مرچ اور 1 ڈیسپون نمک یہ چیزیں ڈال کے ہم اس کو اور ابھی ہم اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں چکن بھی ایٹ کر دیں گے اور ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو ایسے ہی رکھ دیں گے اور ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے پھر میں مانڈا پٹی کے اندر اس کو فول کرنا آپ کو بتاؤں گی مانڈا پٹی کی ریسپی میں آپ کو دے چکی ہوں اس کا لنک میں اس ریسپی کے اندر ڈال دوں گی تو آپ اس کے اندر مانڈا پٹی کی ریسپی بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ریڈی میٹ بھی لے سکتے ہیں مانڈا پٹی اس طریقے سے ہم نے اس کو اچھا سا مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں چکن بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم ایک گھنٹے کے لیے ایسی ہی رکھ دیں گے اور ہمیں اس کو کچھ بھی کوک نہیں کرنا ہے بس یہ ایسی رہی کی جب ہم اس کو رول کے اندر ڈال کر دیں گے تو یہ اسی میں پکے گی بس بس یہ ہمارا پورا بیٹر تیار ہو گیا اب ہم اس کو اچھا سا مکس کرنے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے بس اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے ہم نے یہ رول پٹی لے لیے یہ رول پٹی ہم نے لے لیے اب یہ رول پٹی کو آپ اس طریقے سے رکھئے گا اور یہ بیٹر جس کو کہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اچھا سا ڈالیں گے بھر کے آپ چکن اس میں چاہیں تو چکن آپ کم بھی کر سکتے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ چکن آپ کو بہت زیادہ ڈالنا ہے اس طرح دبا کے اس طریقے سے ایسا دبا کے آپ اس کو تھوڑا سا امنا ایسے کر لیتے ہیں پھیلانیتے ہیں تھوڑا سا ایسے پھیلانی کے بعد اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے ایسے اندر کریں گے اس طرح کا ٹائپ سے بن ہو گیا ہے اور اس طریقے سے ہیiable موڑ دیں گے پھوٹ دیں گے ایک فال لینے کے بعد ہم اس کے اندر یہ بیٹر لگا دیں گے جو کہ میں نے ڈو ٹیبل اسپون میدہ لیا تھا اور تھوڑا سا پانی لے کے گاڑا گاڑا بیٹر تیار کر لیا ہے میں نے اس کا اب یہ اس کے اندر ہم لگا کے اور اس کو بند کر دیں گے دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے اور اتنے اچھے رول ہم نے گھر میں تیار کرے ہیں اور اس میں کافی سارے رول بنیں گے اسی طریقے سے ہم تمام رول بنا کے ابھی مطلب صبح میں آپ بنا کے رکھ لیجے گا اس کو بھی شام میں فرائے کر لیجے گا اس طریقے سے ہمارے رول تیار ہو گیا ہے دو رول ہم نے بنا لیا ہے اسی طریقے سے ہم تمام رول تیار کر لیں گے ایک رول ہم اور بنا لیتے ہیں آپ کے سامنے اس طریقے سے اس میں بیٹر ڈال دیجے گا بیٹر ہم زیادہ زیادہ ڈالیں گے تاکہ ہمارے رول خالی خالی نہ رہیں یہ دیکھے اس طریقے سے بھی کر کے پورا اس کو پھیلا لیجے گا بس اب یہ اس کو پہلے فولڈ کر دیں گے تھوڑا سا ٹائٹ سا فولڈ کریں گے ایدھر سے بس یہ ایک فولڈ ہم نے کیا اس کے بعد ہم ادھر سے موڑیں گے اور ادھر سے موڑیں گے پھر اس کے بعد ایک اور ہم موڑ لیں گے اس طریقے سے اور اب اپنا بیٹر لگا لیں گے یہ جو ہم نے تیار کیا ہے اس کو درائے ہونے دیجئے گا رول کو اس کے بعد آپ اس کو فرائے کی جائے گا اس طریقے سے ہم جو باقی رہ گیا اس کو بھی لگا لیں گے یہ دیکھیں ہمارا کتنے اچھے سے رول تیار ہو گئے ہیں بہار اتنے مہنگے بھی مل رہے ہیں آج کل اور اس طریقے سے آپ گھر میں تیار کر لیں کتنے اچھے سے ہمارے رول ریڈی ہو گئے ہیں اسی طریقے سے میں تمام رول بنا لیتی ہوں یہ ہم نے اپنے پورے رول بنا لیے ہیں یہ پورے بارہ رول بنے ہیں ہمارے اب ہم اس میں سے کچھ رول کو فرائے کر لیں گے اور کچھ رول کو فریز کر دیں گے کچھ رول دیں گے ہم پورے اس میں چھ رول رکھ دیں گے اور آپ کے رول فرائے کر لیں گے بس یہ ہمارے رول ہم نے رکھ لیا ہے اس کے اندر اب ہم اس کو کور کر دیں گے کور کر کے بس ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے اور ہم اس کو کر استعمال کریں گے آج ہم یہ رول فرائے کر لیں گے چلیں اب ہم رول فرائے کرنے کے لئے چلتے ہیں زرہ سا یہ ڈرائے ہو جائیں گے جو زرہ دکھ رہا آپ کو میدہ تو پھر ہم اس کو فرائے کر لیں گے آپ سیو بھی جب کریں تو یہ زرہ ڈرائے ہونے کے بعد سیو کیجئے گا اب ہم اس کو فرائے کر لیتے ہیں ہم نے اپنا آئل گرم پہ رکھ دیا ہے اب ہم اس میں رول ڈال لیں گے بلکل آہستہ آہستہ ڈال لیے گا ہاتھ بچا کے بہت زیادہ آنچ تیز نہیں ہونی چاہیے اور نہ بہت زیادہ سلو یہ ہماری آنچ بلکل ڈھینک ہے میڈیام آنچ ہم نے رکھی اور اس کے ہمارے رول بہت اچھے پک رہنے ہیں یہ ایک وڈال لیتے ہیں ہم اس میں بس ہمارے رول ایک طرف سے ہو گئے ہیں اب ہم ان کو پڑھ دیتے ہیں یہ تمام رول میں یہ اسے کڑھائی کے اندر آگئے تھے اس لیے میں نے تمام رول ہی اس میں ڈال دیئے کیونکہ کڑھائی بڑی ہے تو اس میں میں نے پورے رول ہی ایک ساتھ ہی ڈال دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہمارے رول ہی براؤن براؤن کلر آگیا ہے تھوڑی درے اب بھی اسی آج پر سیکھیں گے تاکہ ہمارے رول نرم نہیں ہو اور کڑک کڑک رہے ہیں آپ نے دیکھا کتنا اچھا کلر آیا ہے رول کا دیکھیں فرنڈز ہمارے رول تیار ہو گئے ہیں پانچ منٹ میں نے ایک طرف سے سیکھا ہے اور پانچ منٹ میں نے ایک طرف سے سیکھا ہے ٹھیک ہے اب یہ تمام رول کو ہم نکال لیں گے کیونکہ بہت اچھے سے گولڈن براؤن سے ہو گئے ہیں آپ لوگ گھر میں بنائیں بہت ہی مزیدار اپنے ہاتھوں سے چکن چائنیز رول اتنی اچھے خجبو آ رہی ہے اس کے اندر سے جب آپ بنائیں گے تو آپ لوگ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں فرنڈز یہ ہمارے چکن چائنیز رول تیار ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہم نے یہ کیچپ نکال لیا ہے اور یہ گرین چٹنی ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں میں اس کا لنک آپ کو دے دوں گی تو آپ ضرور اس کو دیکھ لیجئے گا تو یہ ہم نے آج چکن چائنیز رول بنائے ہیں افطار میں تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا صبح میں بنا لیجئے گا آرام سے بیٹھ کے اور پھر میری طرح افطار میں آپ اس کو تل لیجئے گا بس یہ ہمارے اور جو میں نے تھوڑے سے فریزر میں رکھیں وہ ہمارے فریز ہو رہے ہیں وہ بھی ہم ایک دو دن میں ہی تل لیں گے کیونکہ زیادہ اچھا رہتا ہے کہ آپ ایک دو دن میں ہی چیز کو استعمال کر لیں ٹھیک ہے اور بس آپ لوگ میری یہ ریسپی کو بنائیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی بہت پسن آئے گی بہت کم انگریڈینز میں اتنے مزیدار سے اتنے اچھے رول ہم نے تیار کیے ہیں آپ لوگ بھی اسی طریقے سے تیار کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی ضرور پسن آئے گی اور اگر پسن آئے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا دوستوں سے شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اتنی آسان آسان ریسپیز اپنے گھروں میں تیار کر سکیں چلیں اب اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سا خیال رکھیں گا میری ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولئے گا اور کومنٹ ضرور کیجئے کومنٹ ضرور کیجئے اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور میں آپ کے لئے آگے کیا کیا چیزیں لے کر آؤں ٹھیک ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ